بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فسٹیئر آج میں آپ کو ماہر القادری کی نات کے آخری اشار کی تشریح کرواؤں گی تو دیکھیں اس کا شعر نمبر پانچ انسان کو شائستہ ہو خوددار بنایا تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان اس کے پہلے مصرے میں دیکھیں لفظ شائستہ اس کا مطلب ہے سمجھدار یا سنجیدہ خوددار کا مطلب ہے خودی کی حفاظت کرنے والا تہذیب زندگی گزارنے کے طریقے تمدن رہن سہن اور شرمندہ احسان یعنی احسان مند ہونا تو اس شعر کا مفہوم یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو محذب اور غیرت مند بنایا اسی لئے انسانی تہذیب و تمدن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان مند ہیں اس شعر میں شاعر ماہر القادری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداصرائی کرتے ہوئے یا ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج دنیا میں جس قدر بھی تہذیب و تمدن نظر آتی ہے اسے ساری توانائی مدینہ کی تہذیب سے ملی ہے اسے سارے طریقے اور سارے انداز تہذیب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے پورے عرب میں جہالت کی تاریکیاں پھیلی ہوئی تھی انسان جو تھے انسانوں کے اندر اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں تھی انسان درندوں سے بھی بتر زندگی گزار رہے تھے ماں باپ کی عزت نہیں تھی دنیا شرک اور جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا عورتوں اور غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی گئی جس سے ہوا کا روح ہی بدل گیا دنیا توحید کی روشنی سے منقبر ہو گئی شرک اور جہالت ختم ہو گئی ماں کے قدموں تل جنت نظر آنے لگی اور بیٹیاں خدا کی رحمت قرار پائیں یہاں تک کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ تہذیب کی روشنی نظر آنے لگی بقول شائر اس کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے عبرِ رحمت اس قدر برسا کے چہرے دھل گئے اور ماہر القادری اس شیر میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج جو پوری دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں ہمیں نکتہ روج پر نظر آتی ہیں وہ سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہذیب کے سامنے شرمندہ احسان دکھائی دیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ دنیا جہالت اور تاریکی کے ساتھ ساتھ شرک اور کفر کے اندھیروں میں بھی ڈوبی ہوئی تھی لوگ ایک خدا کو بھول چکے تھے اور بہت سے خداوں کی عبادت کرتے تھے دنیا میں اخلاق نام کی کوئی شئے موجود نہیں تھی طاقتور کمزور پر غالب تھا اور کمزوروں کو کبھی اپنا حق نہیں ملتا تھا ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کو انسانیت پر رحم آیا اور اس نے آخری اور مکمل حدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے ہر طرف توحید کا نور پھیل گیا دنیا جہالت کی پستیوں سے نکل کر اخلاق و کردار کی بلندیوں پر نظر آنے لگی اس طرح شائر کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ آج دنیا میں موجود روشنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی ہے بقول شائر جس نے سہرہ نشینوں کی تہذیب کی جس نے اوراک فطرت کی ترتیب کی کور چشموں کو اہلے نظر کر دیا رہزن تھے انہیں رہبر کر دیا اس شیئر میں کور چشموں کا مطلب ہے اندھے یا تنگ نظر لو اگلا شیئر دیکھیں اس کا رحمت کا یہ عالم ہے مروت کا یہ انداز ماہر سا گناہگار ہے وابستہ داما اس میں عالم کا مطلب ہے انداز یا قیفیت مروت احساس گناہگار خطاکار وابستہ جڑا ہوا داما کا مطلب ہے دامن تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور محبت کا یہ عالم ہے کہ ماہر جیسا گناہگار بھی آپ کے دامن سے جڑا ہوا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت اللہ العالمین ہونے اور ان کی مروت اور ان کی محبت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ماہر القادری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل احساس سے بھرپور تھا اور مروت اور ان کی جو مروت تھی اپنے اور پرپرائے مسلم اور غیر مسلم سب کے لئے یقصان تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ یقصان انسانی اور اخلاقی بنیاد پر سلوک رکھتے تھے اسی لئے پورے مکہ میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین جیسے القاب سے پکارتے تھے دوسرے مصرے میں شاعر اپنے گناہگار ہونے کا اطراف بھی کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کا دامنے رحمت بھی تھام لینے کی خواہش ظاہر کر رہا ہے شاعر اصل میں ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ نبی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لئے عملی نمونہ کی صورت میں موجود ہے ہم زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ہمارے لئے مثالیں موجود ہیں ارشادِ باری تعلیٰ ہے وَمَا رَسَلْنَاكَا إِلَّا رَحْمَتَ اللِّ الْعَالَمِينَ یعنی ہم نے آپ کو جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا اس کے علاوہ ایک حدیث میں بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں وہ رحمت ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بطور تحفہ عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور مروت جو ہے اس کے لئے اسلامی تاریخ اس کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے اس میں سے چاند ایک میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ فتح مکہ کے دن ان لوگوں سے بھی انہوں نے مروت اور محبت کا اظہار کیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیں اور انہیں تکلیف پہنچائی ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو مدینہ میں بار بار حملہ کر کے اہل اسلام کو پریشان کرتے تھے ان میں ابو سفیان بھی شامل تھا جو لشکر کفار کا سردار تھا پھر سراکہ بن جہشم بھی تھا جس نے سو انٹوں کے نام کے لالچ میں سفر حجرت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین بار پکڑنے کی ناکام کوشش کی پھر ان میں حضرت حمزہ کا کا وحشی قاتل بھی موجود تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے انتقام لینا پسند نہیں فرمایا اور یہ کہہ کر سب کو معاف کر دیا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں جاؤ تم سب ازاد ہو تو یہ الفاظ تھے کہ اہلِ قریش کو انہوں نے حیرت میں ڈال دیا اور وہ لوگ بھی آپ کی بخشش اور درگزر کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا بقول شاعر کچھ ان کے خلق نے کر لی کچھ ان کے پیار نے کر لی مسخر اس طرح دنیا شہے ابرار نے کر لی تو فسٹیئر آج ہماری یہ تشریح مکمل ہو گئی ہے اس کو آپ روائز کریں اور اس کا خلاصہ بھی لکھیں منڈے سے انشاءاللہ اگلا ٹاپک شروع کریں گے اللہ حافظ